نمشکار میں ہو دیپکچ و عرسیہ ہمارے اس خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے تیرے نام سے شروع تیرے نام سے ختم اگر بھارت کے چناؤ پرچار کی بات کی جائے تو یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ بھارت کا پورا کا پورا چناؤ پرچار نریندر موڈی کے نام پر شروع ہوتا ہے اور نریندر موڈی کے نام پر ہی ختم ہو جاتا ہے چاہے وپکشی پارٹیاں ہو ستہ دھاری پارٹیاں ہو چاہے وپکشی پارٹیاں ہو ستہ دھاری پارٹیاں ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی ہو جنہوں نے نریندر موڈی کو پردھان موڈی پت کہ امیدوار کے روپ میں اتارا ہے چاروں طرف اگر چرچا ہے تو صرف نریندر موڈی کی انہوں نے وعدہ کیا ہے اچھا دن آنے والے ہیں کیسے آئیں گے اچھے دن بات کرنے کے لئے خود ہمارے ساتھ موجود ہیں نریندر موڈی جی نریندھائی آپ پر بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا میرا سوال آپ امیتھی سے آ رہے ہیں امیتھی میں آپ نے ایک بہت بڑی جن سبا کی آپ نے ایک گاندھی نہرو پریوار کے گھر میں جا کر ان کو چنوٹی دی اس کے بعد پیانکا گاندھی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے شہید پتا کا اپمان کیا یہ کہہ کر کہ وہ گصے کی راجنیتی کرتے تھے میں نے ایک گھٹنا کا ورنم کیا ہے اور وہ گھٹنا اتیاز کے پنمکد ہے صرف اس گھٹنا کا ریفر کر دیا جائے اور آندر میں اسی ایک گھٹنا کے قارن کانگریس پارٹی کو بس سال تک آندر کھونا پڑا ایک گھٹنا کے قارن ایک سٹیاز کے گھواب گھٹنا کو اموشنل اشی بنانے کے کوئی پریاس کرے وہ ٹھیک ہے ایک بیٹی تو یہ کر رہی ہے اس میں کیا ہے بیٹی سے اور کیا پیش ان کا کہنا ہے بوت کا بوت جواب دے گا امیٹھی کا ہر بوت جواب دے گا اس بات کا دیش جواب دے ہی رہا ہے پھرا دیش جواب دے رہا ہے آپ نے جس طرح کی بھاؤنا اتمک اپیل آج اپنے بھاشن کے اندر کی آپ نے امیٹھی کے وکاس کی بات کی آپ نے کہا کہ کس طرح سے امیٹھی کا وکاس نہیں ہوا ہے پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر جس میں چالیس سال نیرو گاندھی پریوار کے تھے آپ کو لگتا ہے بھاؤنا اتمک اپیل کام کرے گی میں نے تو نکر باتیں کہی ہیں کہ ٹوائلٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے روڑ کیوں نہیں ہونا چاہیے بجھنی کیوں نہیں ہونی چاہیے میں نے تو بڑی سیدھی سیدھی بات کہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ راحل گاندھی کو ہرائے جا سکتا ہے ان کے گھر میں پوری کانگریس پارٹی ہار رہی ہے میرا کہنا ہے راحل گاندھی میں کہتا ہوں پوری کانگریس پارٹی ہار رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان چناؤں میں آخر کار میں نے جیسا کہا تیرے نام سے شروع تیرے نام سے ختم موڈی ہی اقلوتا مدہ کیوں بن گئے ہیں تمام وپکشی دلوں کے لئے اس کا جواب بولو اس لئے ان کو لگا کہ موڈی موڈی کریں گے تو ساید ان کی گاڑی چل جائے گی لیکن وہی ان کو مہنگا پڑ گیا آپ کو لگتا ہے مہنگا پڑ رہا ہے ان کو آپ لگتا ہے کہ یہ دیش کی جنتہ نے تو تیر کر لیا دیش کی جنتہ نے تیر کر لیا کہا جا رہا ہے آپ کے نام کی لہر ہے بی جے پی کہہ رہی ہے موڈی کی لہر ہے کانگریس آپ کو کہر اور جہر بتا رہی ہے کیسے لیتے ہیں آپ ان شبدوں کو ہم تو جانتے ہیں کہ جو میڈم سونیا جی نے کہا ہے کہ سطح جہر ہوتی ہے اب سب سے زیادہ سمجھ سطح میں کانگریس کے لوگ رہے سب سے زیادہ جہر انہی نے چکھا ہے اور ہو سکتا ہے وہی جہر اب اگلتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جہر اگل رہے ہیں اس کو دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے دیش ان کو بھلی پاتی پہچان گیا ہے کچھ وشٹیڈ انٹریس گروپ جو انہی کے بھروسے جنگی گجارتے ہیں ان کو بچانے میں لگے ہیں لیکن دیش تو سمجھ چکا ہے امیسا نے کہا کہ یہ لہر نہیں سنامی ہے اور سنامی وناشت لاتی ہے یہ کہنا ہے بلکل میں بھی کہتا ہوں سنامی وناشت لاتی ہے اور وناشت ہی لائے گی کانگریس کا وناشت دیش کو لوٹنے والوں کا وناشت دیش کو برباد کرنے والوں کا وناشت دیش میں رکاوٹیں پردہ کرنے والوں کا وناشت تو یہ صحیح ہے امید بھائی نے صحیح کہا ہے ان تمام راجنسک پارٹیوں سے موڈی کو ڈر کیوں لگتا ہے اس کا جواب شاید وہ ہی دے سکتے ہیں نہیں میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کانفرنس جمہو کشمیر کی پارٹی لالو یادو بیہار کی پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ بیہار کی پارٹی میچے آپ تامیل لادو چلے جائیے کیرر میں چلے جائیے سی پی آئی سی پی ایم ہر کے جبان پر صرف موڈی ہی موڈی ہے دیکھئے اگر دیش کی جنتہ کا مجھے اتنا سمردھن نہیں ملتا دیش کی جنتہ کی طرف سے مجھے اتنا پیار نہ ملا ہوتا میں بھی ایک کونے میں پڑھا ہوتا کون پوستہ بھائی یہ تو جنتہ کا پریم ہے جنتہ کا سمردھن ملا ہے تو ان کو اپنی راجریتی پیوش کے لیے کوئی ان کو تو پوزیشن لینی پڑے گی اور وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں آپ کوئی راستہ بچا رہی ہے تو کیا کریں گے دوسرے مددے پر آتے ہوئے نرین بھائی آپ کے انٹیویو کو دور درشن نے کانٹ شانٹ کر دکھایا وہ ایک بڑا مددہ بن گیا اور چاروں طرف یہ چلتا رہا آٹونومی پر چرچہ ہونے لگی پریس کی آجادی پر چرچہ ہونے لگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پریس کی آجادی پر کٹھارا گھار تھا میں جان مجھ کرے کیا میں بتاتا ہوں ایون پرائیویٹ چینل جو ہے جس کے آپ لوگ مالک ہیں آپ لوگ نے میرے سر ایسا کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا اور نہیں میں نے کبھی یہ کہا کبھی یہ رکھنا ہے یہ نکالنا ہے میرے نیچر میں نہیں ہے ابھی جیسے آیا سیدھا ہی بیٹھ گیا آپ کیا لے کے آئے ہو کیا پوچھ رہا میں نے پوچھا تک نہیں آپ کو اب لوگ تنترہ میں بھائی اب میں انٹرویو دے رہا ہوں تو سنسرزیب ہوگی کیا آپ کو منمرجی پڑے پوچھنا چاہیے جواب دے رہا ہوں گا کہوں گا اب ٹھیک ہے رہے تھے اس کو کیمرا کے سامنے کہوں گا اس میں کیا ہے اب دردرسل نے میرے سے سمائے مانگا میں نے وہ سمائے دیا اب بعد میں جو کتھائے سننے کے ملی ہے تو میں چاہتا ہوں کی جو پریس کی سوطندرتہ کے لیے کام کرنے والے سنگٹھن ہے میڈیا کے لوگ ہیں اس کو ایک کیس ٹیڈی مان کر کے اپنا ہی انٹرنلی کریکٹ کیسے کرنا اس کا مومنٹ کرے ہم راج لیتا ہے تو کیا کریں گے ہم لوگ تو کبھی آپ کا پیار ملتا ہے تو کبھی آپ لوگوں کے آلوچنا ملتے ہیں ہم لوگوں کا اگر نریندر بھائی کے ٹائم پر یہ ہو جاتا تو اس پر کتنا ہرکم پچھتا آپ نے سوچا ہے کبھی دیکھیں میں جانتا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ بیسٹڈ انٹریس گروپ کے ہزار دو ہزار لوگ ہے جو دل دی میں انہی کے آس پاس ان کی روجی روٹی چلی ہے پہلے پچاس ساٹھ سال تک تو ان کو بچانے کے لیے ہر پکاو سے طور طریقے ڈھونتے ہیں اگر بات کری جائے آپ کی پولیسیز کی آپ کے فورڈ پلاننگ کی آپ کے وزن ٹو زیرو وان نائن تک کی سب سے پہلی بات آتی ہے فورن پولیسی کی ویدیش نیتی کو لے کر بی جے پی کا ایسا ماننا ہے کہ من مہن سنگھ سرکار بہت کمجور رہی ہے آپ کا کیا ماننا ہے آپ کا چین اور پاکستان دونوں کے پرتی کس طرح کا نظریہ ہوگا کیا ہے نظریہ سخت ہوگا دیکھئے پہلی بات ہے کہ من مہن سنگھ کی سرکار کی بفلتا کوئی نیتی کی بفلتا نہیں ہے کوئی نیتی ہے ہی نہیں نیتی ہو تو پھر نیتی کی بفلتا بفلتا کیا ہے ان کے ایک ویدیش منتری انائٹین نیشن میں جائیں اور بھری صفحہ میں دوسرے دیش کا مہاشن پڑے اس کا کیا جواب دیں گے ان کے ایک دوسرے ویدیش منتری چائنا گسپیٹ کر رہا ہے اس کے سمند میں چائنا سے بات کرنے جاتے ہیں اور بیجنگ میں جا کے کہتے ہیں کہ مجھے تو بیجنگ میں رہنے کا پل کر جاتا ہے اگر بھارت کا ویدیش منتری ایسے طور طریقہ اپنائے گا تو دنیا میں ہمارے دیش کو سیریس کوئی لیتا ہی نہیں جی دوسرا ویدیش نیتی کا سمن انڈائرکلی دیش کتنا مجبوط ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہندوستان مجبوط ہے تو دوستی اپنے آپ بنتی ہیں دیش ہی اپنے آپ خوکھلاپن دکھاتا ہے تو دنیا میں کون ہم سے دوستی کرے گا ہم سے دوستی کر کے اس کو فائدہ کیا ہے اس کو لگتا ہے کہ تم اپنا نہیں سوال سکتے ہو مجھے کیا سوال ہوگے اس لئے اگر بھارت مجبوط ہوگا تو دوستی بھی مجبوط ہوگی ہے کیسے کریں گے آپ اس کو مجبوط کیا آپ کی پولیسی ہوگی چائنہ اور پاکستان کو لے کریں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے بیدیش نیتی جو رہتی ہے وہ مکیول انڈرسٹیننگ کی ہوتی ہے ریسی پروسٹری کو ہوتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جمانہ چلا گیا کہ آنکھ دکھا کر کے دنیا میں سمن بنتے ہیں ایمپوسیبل آنکھ جھکا کر جینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس لئے دنیا کے دیشوں کے ساتھ آنکھ ملا کر کے باتچیت کرنے کی طاقت والے سمندھ ہونے چاہیے کوئی ہمیں آنکھ نہ دکھائے ہم کسی کو نہ دکھائے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آنکھ جھکا کر کے ہمارے پاس آئے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو آنکھ جھکا کر کے جانا پڑے ہندوستان وشوکی کتنی بڑی کیونہ شکتہ ہو آنکھ ملا کر کے بات کرنے کا اس کا تجربہ ہونا چاہیے آنکھ ملا کر بات کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے ٹیلی ویجن چینل پر آج کل بڑے تفسریں چل رہے ہیں کہ موڈی صاحب آنے والے ہیں اب خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے مادر وطن کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا پاکستان کو نریندر موڈی سے ڈرنے کی ضرورت ہے انڈائریکلی دیش کتنا مجبوط ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہندوستان مجبوط ہے تو دوستی اپنے ہاں بنتی ہیں دیش ہی اپنے ہاں خوکھلاپن دکھاتا ہے تو دنیا میں کون ہم سے دوستی کرے گا ہم سے دوستی کر کے اس کو فائدہ کیا ہے اس کو لگتا ہے کہ تم اپنے ہاں نہیں سوال سکتے ہو مجھے کیا سوال ہوگے اس لئے اگر بھارت مجبوط ہوگا تو دوستی بھی مجبوط ہوگی ہے کیسے کریں گے آپ اس کو مجبوط کیا آپ کی پالیسی ہوگی چائنہ اور پاکستان کو لے کریں دیکھیں بھارتی زندہ پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے بیدیش نیتی جو رہتی ہے وہ مکیول انڈرسٹیننگ کی ہوتی ہے ریسی پروسٹری کو ہوتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جمانہ چلا گیا کہ آنکھ دکھا کر کے دنیا میں سمن بنتے ہیں ایمپوسیبل آنکھ چکا کر جینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس لئے دنیا کے دیشوں کے ساتھ آنکھ ملا کر کے باتچیت کرنے کی طاقت والے سمن ہونے چاہیے کوئی ہمیں آنکھ نہ دکھائے ہم کسی کو نہ دکھائے ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آنکھ جھکا کر کے ہمارے پاس آئے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو آنکھ جھکا کر کے جانا پڑے ہندوستان بشمکی کتنی بڑی کیونک شکتہ ہو آنکھ ملا کر کے بات کرنے کا اس کا تجربہ ہونا چاہیے آنکھ ملا کر بات کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے ٹیلی ویجن چینل پر آج کل بڑے تفسریں چلنا ہیں کہ موڈی صاحب آنے والے ہیں اب خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے مادر وطن کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا پاکستان کو نریندر موڈی سے ڈرنے کی ضرورت ہے پہلی بات ہے ہندوستان کا ہزاروں سال کا اتحاس ہے موڈی کو چھوڑو ہندوستان کا ہزاروں سال کا اتحاس ہے اس دیش سے کبھی بھی کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں سال تک اس دیش نے نہ کبھی کسی پر آکرمن کیا ہے نہ کسی کا برا چاہا ہے یہ دیش ایسا ہے جو سب سے پہلے چنتہ کرتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے گجرات کا میں مکہمتے کے ناتے جب کام کر رہا ہوں پاکستان میں بھوکم پایا سب سے پہلے پاکستان کو مدد پہنچانے کا انیسیٹیو گجرات گورنمنٹ نے لیا تھا یہ بھارت کے سمسکارے مدہ مدہ نہیں مدہ کوئی کریڈٹ مت دیجئے چلنے دیجئے گاڑی چلتی ہے لیکن ہندوستان کی بھی شیستہ ہے پاکستان کو تتکان مدد کرنے کا میں ہمیں کوئی سنکرش نہیں مدہا اسی پرکار سے جب گجرات میں بھوکم پایا تو پاکستان نے مدد بھیجی لوگ پولٹیکل بھی بات کرتے تھے لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے انٹل جی کی سرکار تھی ہم نے کیا لینی چاہیے کیا ہے اس میں کیا ہے دوستی سمن اس میں یہ لڑائی جگڑے تھوڑے ہوتے ہیں یہ بات اس لیے آ رہی ہے کیونکہ بار بار چناؤی کیمپین میں وہ آپ کو یہ کہہ کر اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ ایک ویبھاجن کا ہی شکتی ہیں آپ ایک ڈیویزیو فورس ہیں اکھلیش یادو نے کہا باقی پولٹیکل لیڈرز نے کہا اور شاید اسی کا ریفلیکشن وہاں پر جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے اس چیز کو آپ کس ڈھنگ سے لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا منطرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم لوگوں کا منطرہ رہا ہے اور جو ہم نے کر کے دکھایا ہے صرف کہتے ہیں ایسا نہیں اور وہ ہے سماج کے ہر طبقے کا بھلا ہونا شایئے دوسری بات ہے جو لوگ اس شبط پر وہ کرتے ہیں ان کا جرہ اتحاص دیکھو جاتی برادری کی راج نیتی کر کے سماج کو توڑنے کا پاک کس نے کیا بھاشاوار پانت رچنا کے نام پر ہندوستان کو بانٹنے کا کام کس نے کیا تیلو کی بھاشی لوگوں کی سپیرت کو بھی تیلنگانہ اور آنسی ماندر اٹل جی نے سرکر تین راج سے بنائے انہوں نے ڈیوی ڈیو پولیٹیس کیا آگ آندر میں بھی لگی آگ تیلنگانہ میں بھی لگی اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا ٹریک ریکارڈ جوڑنے کا وکاس کرنے کا ان کا ٹریک ریکارڈ توڑنا باٹنا اور بوٹ بینک کی راجلیتی کرنا یہ ساپ ساپ ہے ہندوستان کی ٹکڑے کرنے سے لے کر پورا میں آپ کو دو سو آئیٹم پیس کر سکتا ہوں جہاں تک موڈی کا سوال ہے ان کو لگتا ہوگا کہ یہ ڈیوائیڈ انڈیا کا موڈل ہے میں فیوچر دیکھتا ہوں یہ ڈیجیٹل انڈیا کا سپنا دیکھ لے والا ہوں ڈیولپنٹ انڈیا کا سپنا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تو آج امیٹری جا کے آیا امیٹری کے سامانی وقتی بھی ای بی سیڈی بولنے لگے ہیں اور ان کا ای امیٹری بھالا ای بی سیڈی یہ ہے کہ اب تو ڈیولپنٹ چاہیے ان کا ای بی سیڈی ہے امیٹری میں بھی چاہیے اور ان کا ای امیٹری بھالا ای بی سیڈی یہ ہے کہ اب تو ڈیولپنٹ چاہیے ان کا ای بی سیڈی ہے امیٹری میں بھی چاہیے ڈیولپنٹ تو یہ ای بی سیڈی کا عرض اب یہ بدل چکا ہے آپ پربانچل ہو روت کے دورے پر تھے آپ نے وہاں پہ کئی سبھائیں کی آپ کاشی سے بھی چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پوری طرح سے کاسٹی پولٹکس ہو رہی ہے مثلا مقتار انساری کو جیل سے پیرول دی جا رہی ہے آپ کے سمرسن آپ کے خلاف جو پتیاشی کڑے ہیں اجیر آئے ان کو سمرسن دینے کے لیے اس طرح کی راجنیتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیل سے نکال کر ایک پتی کو کانگریس پارٹی آپ کی خلاف بتا رہی ہے دیکھئے کانگریس پارٹی مرتا کیا نہ کرتا حالت بڑی خراب ہے اور مالانہ سے کے بعد چھوڑ دیجئے لالو جی کو جیل سے باہر لا کر کے ان سے بھونوں نے یہی کیا ہے اور میں تو کہتا ہوں ابھی بھی جیل میں جو لوگ بچے ہیں ان کو بھی کانگریس ابھی ایک ہفتہ باقی نکالے با جتنی مدد لینی ہے لے دیش کی جنتہ آپ کانگریس کو سوکار نہیں کرے گی اگر ہم بات کریں پوروانچل کی آپ کاشی سے کھڑے ہوئے ہیں پوروانچل میں بی جے پی کی صدیق امجور ہے پھر بھی وہاں پہ جاتی کے نام پر ووٹو کو باٹنے کی کوشش تمام پولٹیکل پارٹیس کریں چاہے سماجبادی پارٹی ہو چاہے بی ایس پی ہو کیا وہ دھروی کرنا ٹوک پائیں گے اور کیا بیہار کی ان سیٹوں پر اور پوروانچل کی ان سیٹوں پر کوئی پرباہو ڈال پائیں گے تاکہ مشن تین سو آپ کا پورا ہو پائے پہلی بات ہے راجنیتی اپنی جگہ پر ہے سیٹوں کا جیتہار اپنی جگہ پر ہے اس سے بھی اوپر ایک دنیا ہے اور میں اس سے جڑا ہوا ہوں جسے میں راشترنیتی بھی کہہ سکتا ہوں بہت پہلے میں نے ایک بھاشن میں میں نے بڑے وستار سے کہا تھا کہ ہم اپنے بھارت ماں تھا کے نقشے کر دیکھیں تو بھارت ماں کے ایک بھوجہ تو کچھ دمگھم دیکھتا ہے لیکن بھارت ماں کی پوروی بھوجہ دربل دیکھتی ہے بھارت ماں کی پسچیمی بھوجہ مہاراشتہ ہو گوہا ہو کڑناٹک ہو گجرات ہو ہریانہ ہو پنجاب ہو کچھ آرثی پروتی چل رہی ہے لیکن پورت کیوں اور دیکھیں بیہار اتر پردیش کا پروی اصا اوڑی اصا سمہان درو آسام پسچیم منگال نورتیس یہ سارے علاقے اتنی پراکورتی سمپادہ کے بعد بھی گریب ہیں آپ دیکھیں پروانچل میں دماغی بیماری کے قارن ایک لاکھ بچے مارے گئے ہیں کسی راجنیتہ کوئی پیڑا نہیں ہو رہی ہے یہ جو میں سنتا ہوں اب میرا مت ہے اگر بھارت ماں کا وہ مجبود بنانا ہے تو جیسے اس کی پسچیم کی بھوجا کچھ ٹھک ٹھاک ہے پورت کی بھوجا بھی بھارت ماں کی بید بننی شاہی ہے اور اس لئے کاسی جانے کا جو کچھ بھی میری پانچے کا نڑے ہے میرا ایموشنل ایٹیجمنٹ یہ ہے کہ میں بھارت ماں کی اس بھوجا کو مجبود کرنے کے لئے بھارت ماں نے جو بھی بھتی شکتی سمجھ دیا ہے اس کا اپیوک کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کاشی کا اتنا سواج دے پائیں گے بالکل دے پائیں گے کیوں نہیں دے پائیں گے بہت دے پائیں گے اگر آگے بڑھیں تو میں بار بار آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ وائٹ لوٹس دکھ رہا ہے اور یہ آج کل بی جے پی کا ایک سٹیٹمنٹ بن گیا ہے مجھے بتائیے کہ وائٹ لوٹس آپ لے کر کانا سے آئے ہیں اور کیسے شروع ہوا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہے کیونکہ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری آکھوں میں سیدھے وائٹ لوٹس دکھتا ہے ایسا ہے کہ پہلے ہم لوگوں کا چناؤ چنہ تھا وہ کلرنگ تھا تو ہمارے ہم لوگ سوچ کر کے تائک کیا ایک ہمارے عرون جین کر کے انجینئر کر کرتا ہے آج کل ہمارا دبتہ دیکھتے ہیں گیارہ شجور روڑ وہ بھی نیا نیا اچھا سوچتے ہیں ان کا یہ آگرہ تھا کہ مہدی جی ہم کو یہ کلر سمبول سے بہار آنا چاہیے اور سمپل بلیک این وائٹ کرتا ہے اور ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا الیکشن کمیشن نے مانے تھا تو ایک تو بات یہ ہے اس کی کریڈک میں اگر دینی ہے تو میں عرون جین کو دوں گا دہیٹ پرسن اس نے سکاپ کو کیا دوسرا میں جب سے راج نتی میں آیا میں تو ملت پہلے سے سنگھڑن کا کام کرتا تھا مجھے ستہ سے لینا جانا نہیں تھا تو میں ہمیسے ایک بات کا آگرہ رہا ہوں کہ چناؤ میں بی جے پی کے کار کرتا کے شریر پر سمبول ہونا چاہیے اس کے ویہیکل پر سمبول ہونا چاہیے اور وہ کم سے کم کھرچے میں زیادہ پرچار کرتا ہے جیزے ابھی میں ایک پرہوک کر رہا ہوں ویہاپا گروپ سے گجرات میں تو میں کرتا ہوں ابھی دیش میں بھی کر رہا ہوں مہلہوں کا سمپر کرنے جاتے ہو تو ہاتھ میں کمل کی مہندی رکھو کمل کی مہندی پانچ چی دن رہتی ہے کھرچے بلکل نہیں ہوتا ہے اجھے کوئی بھی مہلہ مہندی کے لیے منانی کرتی تو ان دنوں لاکھوں ہمارے کار کرتا بہنیں گر گر جا کر کے کمل کی مہدی رکھ کر کے آتی ہیں تو یہ سمبول اپنا چلتا رہتا ہے تو یہ ہمارے دیش میں بہت سرلت آسے کیمپیننگ کیسے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا دی ون سے الیکشن ڈیکلیر ہوا آپ نے میرے شریف پر کمل دیکھا ہی ہوگا اور آپ کو دیکھا دیکھے سب لگانے لگے دیکھا دیکھے نہیں ہم لوگوں نے آگرے کیا ہے یہ رہنا چاہیے سب ہی نیتہ لگاتے ہیں فیشن سٹیٹمنٹ ہو گیا ہے کیونکہ نریند موڈی لگا رہے ہیں تو فیشن سٹیٹمنٹ ہو نہیں ہے موڈی جی coming to obvious سوال آپ کی اوپر سب سے بڑا عروب ہے اور یہ لگ رہا ہے پچھلے آٹھ مہنے سے کئی لوگ لگا رہے ہیں ایسی پارٹی کے لوگ بھی لگا رہے ہیں جو بلکل چھ مہنے آٹھ مہنے پہلے پیدا ہوئی ہے کہ اگر آپ سرکار میں آگئے تو امبانی اور اڈانی کی سرکار چلائیں گے آپ کیا کہتے ہیں جب اس طرح کے عروب آپ پر لگتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا کہتے ہیں چودہ سال میں تو اس عروب نہیں لگا ابھی کیوں لگتے لگے چودہ سال میں تو نہیں لگا تو لگانے والا کی مجبوری ہوگی اور دوسرا ہمارے راہل بھئیہ بول رہے ہیں دلی میں ان کی سرکار ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹری ہے کون روکتا ہے ان کو دوسرا میں آپ کی چینل کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کیا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کبھی ایسے جھوٹ کوئی چلاتے رہے تو اس کی گہرائی میں جا کر کے جنتہ کے سامنے ہمیں پچھنے کی ضرورت نہیں ہے ستیت لوگوں کے سامنے رکھنے میں کیا جاتا ہے اگر اتنا آپ کرو گے تو لوگتنطر کی مدد ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ کی چینلے میں کام کرے میری سرکار سے جو انفرمیشن چاہیے تو ساری ہم آپ کو دینے کو تیار ہے بلکل ہمیں کام کریں گے اور گہرائی تک کریں گے اگلا مددہ میرا ہے برشتہ چار سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ کو کرنا ہے اور آپ کی منیفیسٹوں میں بھی ہے تو صفائی آپ کو گھر سے شروع کرنی پڑے گی یعنی بی جے پی میں بھی کئی برشتہ چار کے کیسز آئے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر برشتہ چار کیا روپ ہیں کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں پہلی بات ہے میں گجرہ سرکار چلا رہا ہوں اب تک کوئی ہم پر آ آ روپ نہیں لگا ہے اور جس کی ٹی وی پر کانگریز والے پاناپ سنا بولتے ہیں ستے نہیں بولتے ہیں ستے نہیں بولتے ہیں دوسری بات ہے دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے کیا برشتہ چار نہیں ہٹ سکتا ہے کیا میں اودان دوں آج ہمارے دیش میں جیسے ٹیچر کو نوکری چاہیے تو دو لاکھ پانک لاکھ سات لاکھ جیسا سٹریٹ پر سات دام بولے جاتے ہیں اور جس کو نوکری چاہیے وہ بھی مانتا کہ ہاں یار اسی سے ملے گا میں نے ایک کام کیا ہم نے ایک سوپپیر بڑھایا اور جس کو بھی نوکری چاہیے ٹیچر کی ہم نے کہا اس فارمیٹ میں اپنا ایک بریکشن ڈال دیجئے تمہارے مارس کتنے ہیں ٹکنا ہے جو بھی تمہارا کیریر کا سب ڈال دو پھر ہم نے کمپیوٹر کو پوچھا کہ فرس ٹوینٹی ساوڈن کون ہے نکال پھر اس میں پیرامیٹر لگائے ہینڈی کےپ کتنے ہونے چاہیے سیڈو کاس کتنا ہونے چاہیے سیڈو ٹائپ کتنا ہونے چاہیے لیڈیس کتنا ہونے چاہیے سارا نکالا خود کمپیوٹر نہیں نکال کے دے دیا ہم نے کہا نو انٹریو آڈر دے دے ان کو human intervention کم ہو گیا corruption گیا ویدوہ ماں کا بیٹا گھر میں بیٹا تھا اس کو نوکری کا آڈر آ گیا گیا کہ نہیں گیا ہے corruption جا سکتا ہے دوسرا میرے یہاں آج بھی ہمارے دیش میں ٹانسپر کے ایک بہت بڑا اُدھیوٹ سالتا ہے سرکاروں میں ٹانسپر ہے جو بڑی انڈسٹری ہے سب سے بڑی پوسٹنگ وغیرے ہیں میں نے اس کا میلہ لگانا شروع کر دیا سال میں ایک بار میلہ لگاتا ہوں جس کو ٹانسپر چاہیے وہاں آئے بار پہ میں لکھ دیتا ہوں تحصیل میں کہ میں اتنی اتنی ویکنسی ہے بتاؤ جو سینئر ہوگا اس کو پہلا چاند ملے گا وہ کھڑا ہوگے کہتا ہے سب مجھے چھے نمبر میں جانا ہے وہیں آرڈر دے دیتا ہوں ہو سکتا ہے سب دوسرا دیش پالیسی ڈیون ہونا چاہیے سٹیٹ مست بھی پالیسی ڈیون اگر نیتی آدھاری کام چلتے ہیں تو کوئی آدمی انٹرنیٹ پہ جا کر بھی دیکھ سکتا اب یہ نیتی ہے یہ مجھے ملے گا یہ نہیں ملے گا پھر وہ ادھر 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 راستے نہیں کھولتا ہے تو سٹیٹ مست بھی پالیسی ڈیون جس پہ مینیمم گری ایریا ہوتا ہے جیرو نہیں کہہ سکتا ہمیں کیونکہ کسی بھی انسان میں اتنی بھدی نہیں ہوتی ہے کہ ایک دم پرفیکٹ جیرو نکالے لیکن مینیمم گری ایریا ہوتا ہے اور جب مینیمم گری ہوتا ہے تو کسی بھی افسر کو ڈیسیزن لینے کے لئے ڈسکرمنیشن کا پاور کم ہو جاتا ہے پھر وہ ڈپو کو یہ دوں گا اور راجدیب کو یہ دوں گا نہیں کر سکتا ہے پھر وہ پالیسی بولتی ہے تو پھر وہ سامنے بھائی بھی کچھ دیتا نہیں ہے تیسرا ہے ٹیکنالوجی جیسے میرے اب دیکھا ہوگا بھارت سرکار میں ہے اچانک ان کو انوارمنٹ منسٹر کو ہٹانا پڑا بہت بڑا کروشن کے چارجل لگے اب میں نے سنا ہے کہ ان کے گھر سے تو کسی کا آنائی کا انتجار ہو رہا تھا یہ ہوا میرے یہاں کیا ہے میں نے گجرات میں پروک کیا انوارمنٹ کلیرنس کی ساری فائلیں آتے ہی آن لائن چلی جاتی ہیں کوئی بھی وقت تو اس کو دیکھ سکتا ہے کہ فائل کہاں گھوم رہی ہے کہاں جا رہی ہے کاٹ کی ہے ترانت پتہ چلتا ہے کہ گھر بھر چل رہی ہے اور میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کربچن ہٹائے جا سکتا ہے دوسرا اوپر والے نے جمعباری لینی پڑتی ہے کوئی اوپر والا یہ کہے میں کچھ نہیں کرتا ہوں میں تو ایماندار ہوں ایسا نہیں چلتا ہے جی کوئی بے ایمانوں کی گھلاف جیرو ٹالٹرنس رکھنا پڑتا ہے تو پڑھنا ملتا ہے دوسرا مدہ کالے دھن کا کالے دھن آ جائے گا واپس ہندوستانوی کالہ دھن آئے گا ویدیشی کالہ دھن بھی آئے گا بابا رامدیو تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر آدمی لگپتی ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا کیا واقعی کالہ دھن ویدیشوں میں ہے اور کیا واقعی اسے واپس لائے جا سکتا ہے یہ بڑا گریئریا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کامان آتی ہے تو آپ کی کیا پالسی ہوگی اس پر نمبر ون اچھا ہوتا بھارت سرکار اس وشہ میں دیش کی جنتہ کو بسواس میں لیتی لیکن پتہ نہیں کیوں کوئی بات آتی نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے کہ پرسیپسن تو ہے کہ کہیں تو کچھ گھڑ بڑھ ہے میں بھی پرسیپسن کے آدھار پر بولوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی فیکچول انفرمیشن نہیں ہے تو سب سے پہلا تو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ سچ مجھے ہے کی نہیں ہے اور اگر ہوتا ہے یہ ہے تو آج دنیا کے کئی دیشوانے کانون بڑھ لے ہیں اس کے قارن اب سویدہ بنی ہے پہلے نہیں تھی اب سنبھاؤنا بنی ہے جیسے ابھی سپریم کارٹ نے ڈنڈا چلایا تو اٹھارہ لوگوں کے نام بارہ ہے اٹھارہ لوگوں کے نام بھارت سرکار کے پاس تین سال سے پڑے تھے سپریم کارٹ نے جب تک ڈنڈا نہیں چلایا دیتے ہی نہیں تھے کس کو بچا رہے تھے کیوں بچا رہے تھے یہ ضرورت کیا ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں کتنے لاکھ ہوں گے کتنے ہجار ہوں گے دو لوگوں کے ہوں گے دو سو لوگوں کے ہوں گے یہ سارے بشے انویسٹگیشن کے ہیں لیکن ہماری سوچ کیا ہونے چاہیے ہمارا کمیٹ پیٹ ہونا چاہیے کیونکہ بھارت کا چوری بھارت میں چوری ہو اور دنیا پہ پیسے چلے جائے اس کو روکنا چاہیے دنیا کے دیشوں سے صندوق کرنی پڑے گی تو کرنی چاہیے یہاں ایکسپرٹ لوگوں کے ٹیم بنانی پڑے گی بنانی چاہیے کانون میں بدل کرنے ہی ضرورت پڑے کانون میں بدل کرنا چاہیے لیکن دیش کی جنتہ کو وصفات دینا چاہیے کہ بھائی ویدیشوں میں اتنا پڑا ہے اور اتنا اب ہم لا پائیں گے ایسے لا پائیں گے تیسری بار میں نے پبلک دکھا ہے کہ جو سیلری کلاس ہے جس کا فکس پگار ہے اس کو تو بیچارے کو چوری کرنا کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے اس کو تو انکمرے دینا ہی پڑتا ہے اس کا کیا گنا لیکن ہم نے کہا ہے کہ ویدیش سے اگر ایسا دھن آتا ہے واپس ملتا ہے کچھ پرسنٹیش میں اس سیلری کلاس والوں کو جنہیں امانداری سے دیش کو ریونیو دیا ہے ان کو گفٹ دوں گا ایسا میں نے کہا ہے ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بینک ٹرانجیکشن ٹیکس لگا دیا جائے اور باقی ٹیکشوں کو ایبلش کر دیا جائے آپ کیا اس مانگ سے سہمت ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹیک ہے ایسا ہے میں کوئی ایکنومس نہیں ہوں بھائی اور اس لیے دیش چلانے کے لیے اس ویسے کے جو گیاپتہ ہوتے ہیں ان سے سلامت سورہ کرنا ہوتا ہے سرکار میں بیٹھنے کے بعد ساری جانکاری ہاتھ میں آتی ہے بیپرش میں تو سرکار کے ہمارے پر جانکاری ابھی نہیں ہوتی ہے اور اس لیے ہماری نیتی ہے کہ ٹیکسیسن سسٹیم کا سرلی کرنا ہونا چاہیے لیکن کیسے ہونا چاہیے اس سرکار کی ساری جانکاری ہاتھ میں آنے کے بعد ایکسپرٹ اوپینین کے بعد جو اتم ہو جو سامان امانوی کے لیے سرل ہو اس دنسہ میں جانا چاہیے یہ ہماری پارٹی کے نیتی رہے گی یہ آپ کی نیتی رہے گی لیکن کچھ ایسے مددیں ہیں جن کو لے کر اوہا پو بھی ہے بی جے پی کے اندر مثلا روبرٹ وڈرا کا مددہ امہ بھارتی کہتی ہیں کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا دگویے سنگھ چنوٹی دیتے ہیں کہ آپ فائیار درج کراؤ دوسرے نیتہ چنوٹی دیتے ہیں کہ وسندرہ راجے سرکار نے کچھ کیا نہیں ایسے پولیسیز پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روبرٹ وڈرا کی جو لینڈ ڈیلنگ سو ہے جس میں انہوں نے ایک لاکھ سے تین سو کروڑ روپے کما لی ہے جو دو وال سفیٹ جنرل کی ریپورٹ ہے وہ ایکانومک فراڈ کے دائرے کے اندر آتی ہے پہلی بات ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ مجھے کسی بیقتی کو کہندر میں رکھ کر کے چرچہ کرنی چاہیے وہ مجھے شعبانی دیتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ مجھے کسی بیقتی کو کہندر میں رکھ کر کے چرچہ کرنی چاہیے وہ مجھے شعبانی دیتا ہے لیکن اگر بیقتی کو کوئی بھی مددی نظر رکھنا ہے تو اپنے نریندر موڈی کو رکھے اگر نریندر موڈی کا ایسا کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو گناہ ہو تو کیا کرنا چاہیے کیا نریندر موڈی پدھان منتری بن جائے تو لو سے اوپر چلا جائے گا کیا میرا مت ہے کانون کو کانون کا کام کرنا چاہیے اگر نریندر موڈی نے غلط کیا ہے تو نریندر موڈی پہ کاریوائی ہونی چاہیے لیکن راجلیتی طریقوں سے نریندر نہیں ہونے چاہیے کوئی کسی کا رشتہ دار ہے اس لئے اس کو گناہ گنے گار مان کے پریشان کرنا چاہیے یہ تو لوگتندر میں نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ ہوا بہت ہوا کہ میں ایسا کرنے والوں کا ویروضی ہو میں تو خود کریں نہیں سکتا سوچیں نہیں سکتا ہوں میں کوئی کسی کا رشتہ دار ہے اس لئے گنے گار کر کے اس کو پریشان کرنا یہ طریقہ راجلیتی پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے میں اس کا گھور ویرودی ہوں لیکن کوئی قانون سے پرے نہیں ہونا چاہیے کوئی قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے آپ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں قانون قانون کا کام کرے پولٹیکل ایکٹویٹی نہیں ہونے چاہیے بلکل نہیں ہونے چاہیے پولٹیکل جو ونڈیٹا سے کام ہوتا ہے یہ لوگ تنترہ کے لیے شبہ نہیں دیتا ہے اگر آج کی ہم بات کریں آپ فیضاباد میں تھے آپ نے وہاں پر ایک صبح کو ایڈریس کیا اور وہاں پہ پیچھے رام بھگوان کی ایک مورتی تھی اور رام لالہ کے جو مندر ہے اس کا ایک موڈل تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو شاید اس کے بارے میں پتا میں نے ابھی اترا تو پتا جالا کھل ایسا کچھ تھا اور اس کی الیکشن کمیشن کو سکایت ہوئی ہے اب مجھے معلوم نہیں ہے تو میں تو گیا سیدہ منج پہ جا کے باشان کیا اب ستانیہ لوگوں نے کیا کیا ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے مجھے پورے دیش کا معلوم نہیں ہوتا ہے ابھی امیڈیج میں جا کے آئے وہاں بھی منج کیا تھا مجھے معلوم نہیں ہے ابھی میں آپ کے ہاں بیٹھا ہوں آپ نے کیا ڈیکوریشن کیا ہے مجھے کہاں معلوم ہے آگے بیٹھ گیا اب آپ نے بھی ایسا کچھ کرامت کی ہوگی اور کھلا جائے گا میں تو بر جاؤ گا اب کی بار موڈی سرکار یہ نعرہ کھاں سے آیا جو بی جے پی کی کیمپین کمیٹی کی چیئرمن ہمارے راندنا جی ہے انہوں نے مل بیٹھ کر کے جو بھی سب جو بھی برینسٹارمنگ کیا ہوگا اس سے نکلا ہوگا میں اس کی باریکی میں گیا نہیں پروسس کب ہوا کون لوگ بیٹھے تھے کہ میں تو دورہ کر رہا تھا تو مجھے ایکزیک پتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پردھان منتری کہتے ہیں کہ نریندر موڈی کی لہر ہے لیکن وہ لہر صرف میڈیا میں ہے اور ایونٹ مینجمنٹ کے قارن ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں مجھے اچھا لگا پردھان منتری جی نے بیان دیا کیونکہ کم سے کم پردھان منتری جی سننے کو ملے یہ بھی اپنے اپنے دیش کے ناغری کے ناتے ہمارا سوہ آگے ہے لیکن میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی ان کو مہنگائی دکھائی دی کبھی ان کو بے روزگاری دکھائی دی کبھی پرشتہ چار دکھائی دیا آسام کا کٹلیام کبھی ان کو دکھائی دیا کچھ نہیں دکھائی دیا تو لائر کہاں سے دکھائی دے گی کچھ نہیں دکھتا ہے اگر ہم مانے کی بی جے پی ٹو ہنڈرڈ سیونٹی ٹو تک نہیں پہنچ پاتی ہے کسی کارن سے دو سو بہتر کا جادوی آکھلا انڈیا نہیں چھپاتا ہے تو آپ کو سہی ہوگیوں کی ضرورت لگے گی لیکن آپ نے جس طرح کا کیمپین کیا ہے چاہے وہ ممتہ دیدی کے لیے ہو چاہے وہ نوین پٹنایک کے لیے ہو چاہے وہ جہلی لیتا جی کے لیے ہو بڑا اگریسیو کیا ہے بہت اگریسیو پرچار کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں نئے ساتھیوں کو ڈھوننا بڑا مشکل پر جائے گا اور دکھت آئے گی ایک کوئلیشن بنانے کیلئے ٹو ہونے گی پہلی بات ہے دیش کی جنتہ بہت سمجھدار ہے راجیو گاندھی کے بعد یہ پہلا چنان ایسا ہے جس میں دیش کی جنتہ کسی بھی پرکار کے جو عورتوں کے بینا پلیر کٹ منڈیٹ دینے والی ہے کیونکہ دیش کی جنتہ کو استھیرتہ نہیں چاہیے دیش کی جنتہ کو استھیرتہ چاہیے دیش کی جنتہ کو مجبود سرکار چاہیے دیش کی جنتہ بھلی باتی سبستی ہے سارے پولٹیکل پنڈیت اپنے پرانے حسابوں سے چلتے ہیں یہ چھے ہوتا ہے دعات ہوتا ہے آنٹ ہوتا ہے تو پانچ ہوتا ہے اسی میں چلتے ہیں دیکھیں یہ چناو اریثم тебя نہیں ہے یہ چناو ساوہ سو کروڑ دیش واشیوں کے من کی کمیسٹی کا چناو ہے اور اس لیے اریثمی و toes ہوتا ہے لیکن من کی کمیسٹی میں ایک کی بگل میں گیارہ ہوتا ہے اور اس لیے یہ چناو سواہ سو کروڑ دیش واشیوں کی من کی کمیسٹی کا ہے میں with confidence کہتا ہوں بشوات سے کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے بہت بھاری متوں سے جیتیں گے بہت ہی اچھی میرجوریٹی سے پارلیمنٹ میں آئے گے دو اور چیزیں کانگریس پارٹی کے نیتا چناؤں سے بھاگ گئے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے پردھان منتری تک چناؤں لڑنے کو تیار نہیں ہے تو وہ سپنمز پتا چلتا ہے پہلے اور دوسرے چناؤں کے بعد اچانک کانگریس کے نیتاوں کی بھاشا بدل گئی اور جیدہ تر تو لوگ پریس کانفرنس کرنا بھی اپنے ٹال رہے ایک دو لوگ ہیں جو اپنا گاڑی چلاتے رہتے ہیں کوئی بچا نہیں ہے تو یہ سمٹل گیا دوسرا پوجیٹیو ہندوستان کی راجلیتی کے اتیاس میں پہلی بار پری پول ایلائنس کسی دل کے پچیش دلوں کے ساتھ ہوا ہو تو یہ ایک پوجیٹیو سیمٹنس بتاتا ہے اور سرویج اتنے آئے ہیں میں سرویج کو اکتم آخر میں رکھتا ہوں اور ہم خود جو جاتے ہیں کیونکہ ہم سنگٹھن کا کام کیے ہیں راجلیتی میں فور فرنٹ میں ہیں اور پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں سب سے میرا تجربہ بھی کہتا ہے کہ جو آپ کے مند میں جو اور تو ہے وہ جنتہ کے مند میں نہیں ہے واقعی جنتہ کے مند میں نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی اپریہنشن کے اندر ہیں جیسے شیعہ دھرم گروہ مولانا قلبِ جباد نے کہا کہ مسلمانوں کو آپ سے ڈر لگتا ہے راجلہ سنگھ سے نہیں یہ ڈر آپ کیسے مٹائیں گے یہ جو سٹیٹمنٹ آتے ہیں مائنورٹی کمیونٹی کی طرف سے اور جو لوگوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بار بار ان کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہم کو بوت نہیں دیں گے تو موڈی آ جائیں گے موڈی آ جائیں گے موڈی آ جائیں گے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتا ہے یہ ایک کانگریس کے مجبوری ہے یا تو جو لوگوں کی درتی خیسک رہے ان کی مجبوری ہے جہاں تک موڈی کا سوال ہے میرا چودہ سال کا ریکارڈ ہے گجرات کا لوگ جانتے ہیں میں کیسے کاروبار چلاتا ہوں اور وہی آنے والے دنوں میں دیکھنے والا ہے راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ وہ سرکار میں اس لئے نہیں شامل ہوں گے کہ ستہ کے دو کیندر بن جائیں گے اور وہ ستہ کے دو کیندر بننے نہیں دینا چاہتے ہیں وہی لکھنوں میں نعرہ لگتا ہے کہ راجنات سنگھ کو ہرانا ہے کیونکہ نریند موڈی کو پی ایم بنانا ہے کیا بی جے پی کے اندر کوئی پلان بھی بھی ہے سرکار بنانے کا راجنات جی نے پچاسو بار کہا ہے کہ پلان اے کے سیوہ ہمارے آگے کوئی گاڑی ہے ہی نہیں ہماری آلفابیٹ میں اے کے بعد کوئی رکھا ہی نہیں ہونا نہیں راجنات جی نے کہا ہے ان ساری چرچاؤں کئی بجائے اچھا ہوگا کہ اس بات کو سمجھے کہ یہی راجنات جی جو میری پارٹی گدھکش ہے اُنہوں نے ہی گوہ میں میرے لئے جمعباری گوشت کی اُنہوں نے ہی دلی میں تیرہ ستمبر کو اس پتھ کے لئے مجھے گوشت کیا یہی میرے پارٹی کی بریشت نے نیتا ہے جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا ہے یہی میری پارٹی کی بریشت نے نیتا ہے جنہوں نے مجھے سکھہ دکھہ دی ہے آج اگر موڈی بڑا دیکھتا ہے اس نے نہیں دیکھتا ہے کہ موڈی بڑا ہے اس لیے ہے کہ بڑوں نے مجھے اپنے کندے پہ بٹھایا ہے اس لیے بڑا دیکھتا ہے اور اس لیے میری پارٹی کے بڑے لوگوں کے پرتی اس پرکار کی آشنکائے کرنا ان کے ساتھ انیائے ہے اور اس سے مجھے پیڑا ہوتی ہے کانگریس والوں نے تو بقائدہ اس کو مدہ بنا رکھائے کہ آپ نے جتنے بھی پرانے لوگ تھے ان کو کنارے کر دیا کوئی انگریس والوں کے پاس کچھ نہیں ہے جی ستانہم کیسری کے ساتھ کیا کیا تھا ان لوگوں نے نرسی بار آپ کے ساتھ کیا کیا تھا آخری سوال صرف تین گھنٹے سوتے ہیں آپ ابھی تو وہ بھی کم ہوئے ہیں تو کیسے کام چلال لیتے ہیں آپ پرماتمہ کی کرپاہ ہے اور شاید کمیٹمنٹ ہے بچپن سے ایک مزدور ہوں میں دیکھئے لوگ جو دیکھتے ہیں آپ نے مجھے دلی میں بھی دیکھا ہے کمبل پہ سوتا تھا اور آپ کو سرپرائز ہوتا تھا کہ پہدی جی گرب کمبل پہ سوتے کیسے ہو آپ پھوٹتے تھے مجھے آپ لوگوں سے مرابد دوستانہ سمندھ رہا ہے سالوں سے رہا ہے آپ لوگ نے مجھے بہت اندر اور بہر سے ہر پکار سے دیکھا ہے کوئی پردہ بردہ ہے نہیں جیون میں نے ایک مزدور جیسا رہا ہے اور ایک مزدور کے جیون میں کیا ہوتا ہے جی محنت کرنا ہوتا ہے مجھے مکہ مدر رہا تو بھی ایک اچھا مجدور بن کے کام کیا پارٹی نے کام دیا تو بھی ایک اچھا مجدور کی طرح کر رہا ہوں دیش کی جنتہ بھی جو کام دے گی ایک مجدور کی طرح کرتا رہوں گا اور اس کے لئے عشور کو پاسے بچپن سے شریع کو میں نے بہت کسا ہوا ہے شریع سے میں نے بہت کام لیا ہے شریع کو ٹرین بھی کیا ہے تو اس کا لاب جو بھی کام ملے اس کو ملتا ہے موڈی جی آپ نے ہم سے بات دی بہت بہت سنت شکر کام نائے اور بہت بہت دنیوات آپ کا شفات اچھا رہا ہے بھئی بہت پر شکریہ بہت شکریہ